درباروں کا کلچر ہے انکلوسیبنیس، پیس، ہامنی، ان سب کو پروموٹ کیسے کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اگناب کی خدم نرد کروں یہ جتنے بھی مقابر ہوتے ہیں، جتنے دربار ہوتے ہیں، مزارات ہوتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کے منتخم بندے، ان کے یہ منتخم ہوتے ہیں پیٹا کسی بازشاہ کا مزار ہو سکتا ہے، لیکن دربار نہیں ہو سکتا اور وہ اینٹی جگہ نہیں ہو سکتی جہاں پہ آپ کو روحانی طور پہ جاکا کچھ میرے اگر آپ جاگیر کے مقبلے پر جاتی ہیں، یا آپ کسی بڑے سیاستدان کے مقبلے پر جاتی ہیں، کسی بادشاہ کے مقبلے پر جاتی ہیں، وہاں پہ آپ کو سطوت، نخوت اور شہنشائیت اور عزیم سا دبدوا ہوگا لیکن روحانیت کی پاکیزگی اور اس کی خوبصورتی جو ہے نا، وہ آپ کے مند میں مٹھا نہیں اُترتی ہے یہ چیزیں اللہ کے بندوں کے درباروں میں جنہوں نے اپنی زندگیوں کو اللہ سبحانہ تعالی کی رحمت کے لیے، برکت کے لیے، ان کی قانیت کے فروغ کے لیے وقع کیا ہوتا ہے اور انہوں نے مہمتیں کی ہوتی ہیں، بیٹا، تو وہ لوگ جو ہوتے ہیں نا مرنے کے بعد بھی نہیں مرتے وہ اپنی تعلیمات میں، اپنی محبتوں میں، اپنے فرمودات میں، بیٹا، اپنے روائیوں کی وجہ سے وہ زندہ رہتے ہیں اور کسی بھی اچھے مزار یا بندے کے مزار کی ایک خصوصی یہ بھی ہوگی کہ وہاں جب آپ جاتی ہیں تو وہاں پہ آپ کے دل میں گدداس پہلا ہوتا ہے اور آپ کا جو ذہنی اعتبار ہے وہ چھٹ جاتا ہے وہاں پہ گندگی پہلا نہیں ہوتی ہے، مادیت نہیں آتی، روحانیت ہوتی ہے اور آپ کو ایک حقیل کی محک محسوس ہوتی ہے، روحانیت کی اور وہاں پہ آپ کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، جھوک جاتی ہیں اور آپ کی جو باڈی مومنٹس ہوتی ہیں وہ سلو ہو جاتی ہیں اور آپ اپنے آپ میں، اپنے آپ کو ایتھر میں کنورٹ ہوتا وہ محسوس کرتی ہیں تو بچھے، یہ جو عورتیں پہچان ہوتی ہیں اب لاہور میں ایک بڑی خوبصورت مثال ہے، اتنی خوبصورت مثال ہے کہ شاید دنیا میں ایسا خوبصورت تجربہ یا ایک مشاہدہ آپ کی نظر میں آیا ہوا ہو کیا؟ کہ ایک طرف تو رنجی سنگھ کی مڑی ہے، سر سکندر حضیات کا مظاہر ہے، درمیان میں تبرکات ہیں، اس کے ساتھ میرے مجھد حضرت علامہ اقبال ہیں۔ اور اس کے ساتھ علم بادارِ حسن ہے۔ اب یہ چار پانچ چیزیں اور اس کے این مقابل ان چیزوں کے این مقابل شہنشاہوں کے محلات ہیں، شیش محلات ہیں، اس کے اندر دنیا کے خوبصورت چیزیں ہیں، ایک پوری تاریخ ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کے اندر ایسا خوبصورت امتزاج، دین اور دنیا ہے۔ اور دنیا کا، بادیت اور روحانیت کا آپ کو کہیں گا، اگر آپ وہاں پہ تشک لے جاتی ہیں تو آپ دیکھیں یہ بات۔ وہ یہ دیکھیں گی کہ سرسکندر حجات کا جو مزار ہے، آتا کہ وہ بہت بڑا نام، سیاست میں بہت بڑا نام، دنیا کا ایک بڑا نام۔ آپ دیکھیں گے کہ ان کے مزار کے اوپر وہاں کے جو سوز بھیجنے والے ہیں نا وہ بیٹھے ہوں گے، سگرٹ پینے والے بیٹھے ہوں گے، ٹانگیں اوپر رکھیں گے، ٹیک پر آگے بیٹھے ہوں گے، نشائی بیٹھے ہوں گے۔ آپ کسی شخص کو نہیں دیکھیں گے کہ وہاں پہ ہاتھ اٹھا کے ان کے لیے دعا خیر باندھیں۔ ان کے ایگزیکٹ سر کی طرف گندھیک ہے، بیٹھے خلا ہے۔ اور میرے مرشد کے پاؤں کی طرف بادارِ حسن ہے۔ اندازہ کرو، یہ چیزیں آج تک کسی چیز نے غور، کسی انسان نے باتوں کو غور نہیں کیا۔ دین، دنیا، اچھائی، برائی اور فیر تاہی ہے۔ ان ساری چیزوں کے کتنے خوبصورت وہاں پہ انتظار ہیں کہ انسان کی طبیعت خوش ہو جاتی ہے۔ وہاں آپ کو پتہ چلے کر دنیا کیا ہے، وہاں آپ کو پتہ کر دین کیا ہے، وہاں آپ کو پتہ کر زندگی کیا ہے، وہاں آپ کو موت کیا ہے، وہاں آپ کو پتہ کر گندگی کیا ہے، وہاں آپ کو برائی کیا ہے۔ وہاں ان کو آپ کو پتہ چلے گا کہ فقیر کسے کہتے ہیں شہنشاہ کسے کہتے ہیں دنیا کا بندہ کسے کہتے ہیں یہ ساری چیزیں وہاں پہ آپ کو ان کا ایک خوبصورت سائم تزاج آپ کو دکھائی دے گا آپ اپنی طبعہ تبیت کے مضابط بیٹا جس چیز کو چاہیں وہاں پہ آپ کو لیت کر سکتے ہیں لیکن 24 آورس حضرت علامہ اکوال میرے مرشد ان کے مزارات پہ رحمتوں کی تجلیاں ہوتی ہیں آتوان سے دنین سے ایک سنسلہ جو ہے نوچو بیس گھنٹے جائیے وہاں پہ لوگ ہالاروں کی تعداد میں لوگ روز آتے ہیں اور مقفرت پڑتے ہیں دوشی پر نظر آنے پیش کرتے ہیں ٹھیک ہے اندر جائیں تو عجیب سائے احساس ہوتا ہے ہوتھر کوئی نہیں ہوتا تو کیا مطلب ہے روحانیت میں اور مادیت میں یہ واضح بیٹا ایک توافت ہے واضح ایسا کہ آپ اس کو یوں کرتے ہیں یوں کرتے ہیں یوں کرتے ہیں یوں کرتے ہیں تو یاد رکھو یہ کائنات یہ دنیا اللہ کے نور سے کائم ہیں اللہ کے نور سے کائم اور اس کی رحمتوں اور اس کے فضل کے ظہور سے کائم تو خوش نصیب ہے وہ علاقہ وہ لوگ وہ دنیا وہ شہر وہ بستی وہ سرزمین جہاں پہ اللہ کے بندے مدفون ہوتے ہیں بیٹا ان کی رحمت سے سارے معاملات جو ہے نا دنیا کے وہ ٹھیک ہوتے رہتے ہیں مقابلہ ہے نا کیسے انسان کے اندر الیکٹرون پروٹرون ہے جیسے ایک اچھے جراسیم ہے بڑے جراسیم ہے ان کا اپس میں پسادم ہوتا ہے جس کی محتاط ہو جاتی ہے وہ چیز کائم ہو جاتے ہیں تو یہ مادیت کو روحانیت نے کبر کیا ہوتا ہے جی بیٹا آپ بولو بابا جی میں لہور میں چند ہی دربار کو میں لے جاتا رہی ہوں کیونکہ ظاہر ہے وسی اتنی وسی علم ہے ان سب کا کہ آپ اگر آپ ڈوب کی مارے تو آپ ڈوب جائیں لیکن پھر بھی علم مکمل نہ ہو پائے تو میں نے اس سکت چند کو لیا ہے وہ داتا دربار ہے شاہ خسین مادولا حسین ہے بلکل میا میر ہے شاہ انایت اللہ قادمی ہیں یہ کچھ مزارات ہیں جن کے اوپر میں کام کر رہی ہوں تو ظاہر ہے سب اپنے ایک محبت کا ان کا الگ ہی رہنگ ہے شاہ مادولا حسین ہے تو ان کا اپسی اور ایک ہندو مادولا کے ساتھ جو محبت ہے اور اس کیا آپ بھی محبت قائن ہے پھر جو شاہ انایت ہے ان کا تو بابا بلنے شاہ کے ساتھ کوار نہیں جانتا تم نے دو چار باتیں سکھی ہے پیٹا محبت یار اخلاص انسانیت یہی چیزیں ہیں جو انسان کو زندہ رکھتے ہیں جن کے وجہ سے یہ قائن ہے یہ لاہور بڑا خوشنصیب شہر ہے ان میں محبت ہی محبت ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ تسبب کی کتنے رنگ ہیں اندر حضر نیانی سرکار اگر آپ جاتی ہیں بھالا پیر سرکار کے پاس محبت کا ایک اور رنگ ہے ان کے ماننے والے ان کے چاہنے والے بڑے بڑے وقت کے شہزادے تھے وقت کے حکمران تھے دارہ اور شکو جیسے شہزادے اتنے دوبان قسم کے شہزادے ان کے چرنوں کو آگے چھومتے تھے اور بیٹھتے تھے اور آج تک ان کا خود ہی کہ ہم نے آج تک اپنے مرشت سے آنکھ نہیں ملائے جیسے آپ بات کر رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں آپ مجھے دیکھ رہی ہیں آپ یقین کریں جو اچھے بچے ہوتے ہیں جو اچھے ماننے والے ہوتے ہیں وہ اپنے مرشت سے آنکھ نہیں ملاتے کو جی بڑھ کے دیکھتے نہیں ہیں ان کو محسوس کرتے ہیں تو پتر دادا سرکار ہیں اب وہ تو ایک کہیں اور سے حجرت فرما کہ یہاں پہ تو شیط آئے تھے اس کا مطلب کیا ہوا تو روحانیت اور تو ضبور میں جو صبر ہوتا ہے بڑا ضروری ہوتا اب جب میں ہوں اور یہ صبر میں کلوں کے نہیں ہوتا روائیوں کا سورج کا خیالات کا ہی ہوتا ہے بھی علم کا بھی صبر ہوتا ہے اب میں ہوں میں ہر سفر میں رہتا ہوں مجھے آج تیسرا دن ہے آئے ہوئے میں آسٹریلیا میں تھا وہ دنیا کے دوسرے کنارے پر اس سے پہر میں ہندوستان میں بیٹھا ہوا تھا دو دن کے بعد میں آسٹریلیا چلا گیا میں اپنا غریب نواز کے قطوروں میں بیٹھتا ہوں جا کے اور وہیں پہ بچے بھی میرے ساتھ کتے ہیں وہیں پہ بیٹھتے ہیں جا کے ٹھیک ہے اچھا اسی دنوں میں میں اپنا گھولڈین ٹیمپل میں بیٹھتا ہوں جیترہ میں اتنا بیٹھتا ہوں اتنا ہی میں ادھر بھی بیٹھتا ہوں یہ جو سماں ہے قوالی ہے اس کا پیچھے کیا کونسٹ ہے کیونکہ کئی کہتے ہیں کہ چشتیا بڑی اچھی بات ہے اس کو بھی سن لیں اصل میں فساد جو مشکل یہ ہے جو ہمارے مولوی حضرات ہیں یا اسی شد پسند لو یا یوں کہہ لیجئے کہ محدود نظریے ارکھنے والے زندگی کو اسی تناظر میں نہ سمینے والے یہ علم جو ہے اور مصب جو ہے اس کو اسی تناظر میں دیکھنا چاہیے اس کی اجمالی جو صورتیں ہیں ان کے اوپر نظر رکھنا چاہیے مگر افسوس یہ ہے کہ کچھ لوگ تنقید بڑھائے تنقید کرتے ہیں بہت بڑھائے بہت کرتے ہیں عدب بڑھائے عدب بڑھائے ایسا نہیں ہونا چاہیے آپ کو یہ کھول دینے چاہیے اپنی لہن کو سوال یہ ہے کہ بری سے بری چیز سے بھی اچھا ہی نکالی جا سکتے ہیں اور اچھا ہی اچھا ہی اچھی چیز میں بھی اگر آپ کوئی منفی پہن میں نکالیں تو وہ بھی آپ تلاش کر لیں کر لیں گی نا اب دیکھیں نا نواز شریف صاحب ہیں تو وہ جو بھی ان کو کہتا ہے برا ہی کہتا ہے برا ہی کہتا ہے کوئی چھوگے میری جیسے پاگل مگر میں ان کو برا نہیں کہتا پوچھے کیوں اس لیے کہ میں نے ان کے ساتھ اور ان کے باپ کے ساتھ کئی حجور عمرے کی ہیں اور میں نے ان کو اپنے باپ کی خدمت کرتے دیکھا پاؤں چونتے دیکھا اتارتے دیکھا اور جیوتیوں اٹھا کے اور اپنے باپ کے ساتھ ان نے کبھی نظر اٹھا کے وہ نہیں دیکھا ان باپوں کو ٹھیک؟ میرے بڑے پرانے ان سے تلکا اب سوال یہ بیدہ اٹھا ہے ہیں تو وہ بشر ہیں تو وہ بشر آگ پانی ہوا مٹی سے بنے ہوئے ان چاروں چیزوں کی خصوص پیات ہیں وہ ان میں ہوا ایدہ تو ہوں گے ان میں باہر تو نکلیں گے کبھی آپ آگ کے زیر اثر ہوتی ہیں کبھی ہوا کے ہوتی ہیں کبھی مٹی کے ہوتی ہیں کبھی کبھی آپ کو ایسے ہی یہ ہے تو بڑی گسے بیچے ہیں یہ بات تو کہنے میں لوگ کہہ رہتے ہیں اس لیے تو اس وقت آپ آگ کے زیر اثر ہوتی ہیں کیونکہ اندر آپ کے ایک روٹر چلتا ہے نا بیٹا آپ اس وقت تو اس کے اثر ہوتی ہیں اے میری پیاری تی آئی جو بڑی چنگیں کرنا کر دیئے ہائی نہیں آئیتے تو مجھ سے مسکران ڈے لی اس وقت آپ آگ کے زیر اثر ہیں تو انسان ایساں یہاں ایسا ہی ہے ملامتی تھے حضرت عبامہ اکمال بھی ملامتی تھے یہ سارے ہی ملامتی ہوتے ہیں لیکن بتاتے نہیں ہیں میں تو کہتا ہوں کہ میں ملامتی آویسی ہوں ملامتی آویسی تر ویش ہوں اور میں نفی کے سیگر میں ہوں میں ہونے کی بات کرتا ہوں میں ہونے کی بات نہیں کرتا میں کسی پر اپنی فوقیت نہیں جیتا تھا علمیت نہیں جیتا تھا میں گندے سے گندہ کام اپنے ہاتھ سے کر لیتا ہوں گھڑے ساپ کر لیتا ہوں میں ہر وقت کچھ رکھتا رہی ہوں تو بیٹھا یہ اپنا انداز ہے یہ اپنا طور ہے یہ اپنا طریقہ ہے اور قوالی جو ہے سوا جو ہے یہ دیکھنا تو یہ ہے کہ ہم اس کو برا کیوں کہتے ہیں تاکہ برا کہنے کی ضرورت نہیں اللہ سبحان و تعالی خود پسند کرتے ہیں موسیقی کو موسیقی کیا ہے اپنی آواز کو مخصوص اور خوبصورت و بندشوں میں لانکہ آپ اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں یہ ہے موسیقی یہ جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں یہ میری بات میں موسیقی ہی تھے جب آپ بہو جی بات کرتے ہیں اوزان جی بات کرتے ہیں سرکوناب جی بات کرتے ہیں گرامر جی بات کرتے ہیں موسیقی یہ پبندیاں ہیں آپ آپ دیکھیں کہ آپ چلتی ہیں تو وہ ایک خاص رزم میں چلتی ہیں ایسا ہے نا خاص رزم میں چلتی ہیں آپ بیٹھا آپ گفتگو کرتے ہیں تو اسی طرح یہ بات ایسے تھوڑی چی اگر ہم اس کو آگے لے جائیں تو اس کو ایک شکل دی گئی کہ اس میں کچھ سازوں کو شامل کر لیا گیا حتیٰ کہ میں آپ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ہر ساز اللہ کی تحریف کرتے ہیں دوسرا ہے کہ کہتے ہیں کہ اسلام کے اندر موسیق حرام ہے جس طرح سے ہم بات کریں کہا جاتا ہے اس کے دو تین طریقے ہیں کچھ کہتے ہیں جیسے کچھ فر ماجوب میں بھی لکھا ہے کہ وہ چیزیں جو کہ برائی کی طرف پراغت کریں وہ چیز غلط ہیں وہ الفاظ وہ چیزیں ہیں جو اچھائی ہے جس چیز کے اندر جس الفاظ کے اندر اچھائی ہے وہ اچھائی ہے لیکن کافی بریلیجی سکولیس مانتے ہیں کہ نہیں پھر بھی اسلام میں اجازت نہیں ہے تو آپ کے خیال سے کہ سوفی غلط چیز کو پرموٹ کرتے ہیں جی نہیں جی نہیں میں اپنی بات کر رہا ہوں میں مولوگی نہیں ہوں اور نہیں میں کوئی مذہبی کسی کی بات کرتا ہوں موسیقی جو ہے اللہ سبحانت اللہ کی خاص نعمت ہے اور اس کا فحم اور عزاق میرا مالک ان کو عطا کرتے ہیں جو بڑے خوبیوں کے مالک ہوتے ہیں آپ کا کیا خیال ہے کہ موسیقی جو ہے یہ کہاں سے لی ہے یہ موسیقی تو اللہ سبحانت اللہ نے خود پیدا فرمائی ہے یہ جو پرندے ہیں یہ جو ہوایں ہیں یہ جو فضائیں ہیں یہ جو موسم ہیں یہ جو سمندروں کی ہوایں آتی ہیں اور یہ سیڈیاں وچیں تو وہاں ہے مجھے آپ ایک اور بات پہ حیران ہوں گے جنیا کا ہر ساز جو ہے وہ کسی نہ کسی جاندار کی آواز ہے کیا کہاں کسی نہ کسی جاندار کی آواز ہے یہ نہیں ہوگی بات آت کے لیے نہیں لیکن میں اس کو ریلیٹ کر سکتا ہوں جیسے ونڈ انسٹرومنٹ ہے وہ ہے جو آتی ہے چھے کی دھاڑ اس کے یہ بھی آواز نکالی جاتی ہے موسیقی کا ہر ساز اللہ کی مخلوق کی کسی نہ کسی چیز سے اس مستعار دیا گیا ایک بات اب دیکھئے وہی والی بات جو موسیقی فہاشت پیدا کرتی ہے آپ کے ذہن کے اندر بھرنگی پیدا کرتی ہے اور اس میں گندگی پیدا کرتی ہے آپ کی سوچ کو نیگٹیو بناتی ہے حرام ہے اب دیکھئے مشروب تو وہ بھی ہے شراب مشروب روح افضابی ہے حابے زمزم بھی ہے تو بات تو دونوں ڈیکھو نہیں ہے نا ہم شراب کیوں ارام ہو گئی کہ وہ غلط اثرات پیدا کرتی ہے اور شربت کیوں اچھا ہے وہ آپ نے فرحت اور تازی پیدا کرتا ہے تو جو موسیقی آپ کے اندر فرحت اور تازی پیدا کرتی ہے پاکی پیدا کرتی ہے جائز ہے اور جو ڈھم ڈھما ڈھم ڈھما اور غلط قسم کی موسیقی ہے جو آپ میں شہبانیت پیدا کرتی ہے آپ کے اندر غلط رویہ پیدا کرتی ہے بیار کی سوٹ کو بہکاتی ہے اور فاسد مادے بیدا کرتی ہے حرام ہے اب کچھن کے اندر چھوڑی پڑی بھی ہے بس سے آپ دونوں کام لے سکتے ہیں اگر میں آج یہ کہتا ہوں کہ خبردار اپنے وہ جتنے بھی کچھن ہیں چھوڑیاں نکالو گیس نکالو پانی نکالو اسی پانی سے انشان کو کتر کیا جا سکتا ہے اسی چھوڑی سے کتر کیا جا سکتا ہے آپ کے ایک مسالے تئی پڑے ہوئے ہیں کہ اگر ان کی زیادتی کرتی جائے تو آج بھی مر جاتا ہے بے ہوش ہو جاتا ہے لیکن اس کا مطلب ہے کہ آپ کو تواسن کی ضرورت ہے اس کا مطلب ہے آپ کو آگ سے بچنے کی ضرورت ہے اور اس سے اتنا ہی کام لینا ہے جس سے آپ کو فائدہ ملتا ہے آپ نے ہڑیاں پکانی ہے نا اس کا استعمال کریں گا لیکن اگر آپ اس کے اوپر کپڑا رکھ دیں گے اور ایک دم زیادہ کر دیں گے تو خرچی تباہ برباد ہو جائے گی کہ موسیقی بھی یہی چیز ہے اس کو آپ اپنا میں سما ہوں میں سرابہ سما ہوں مجھے موسیقی سے بڑی محبت ہے اور میں میں نے بہت کام کیا اس سلسلے میں میں نے زندگی کے اندر بڑے بڑے موسیقہ اور چسریں بھی بڑے بڑے گزریں ہیں موسیقی سنتا ہوں سوریہ خانہ میں وہ کافیانگ آتی ہے مجھے بڑے اچھی ہے میرے پاس ایسی آگے بیٹھتی ہے مجھے سناتی ہے میں سنتا ہوں بڑے بڑے موسیقاروں کی میں پھر مجھے پتہ ہے چل جا میں جاتا ہوں اور مجھے جانتے ہیں میں ان کی پذیرہ ہی کرتا ہوں محبت کرتا ہوں ان کو خوش بھی کرتا ہوں میں بیٹھتا ہوں میں سنتا ہوں اس لیے کہ جب میں وہاں پہ بیٹھتا ہوں تو مجھے سکون ملتا ہے میرے اندر روحانیت بیدا ہوتی ہے شیطانیت بیدا نہیں ہوتی ہے میں کلبوں میں نہیں جاتا ٹھیک ہے بیٹھا میں نصیب آل آل کو نہیں سنتا اگر وہ بھی اچھی بات کہہ دے تو اس کو بھی سنوں گا تو موسیقی جو ہے نا ایک آگ کی طرح ہے ایک میٹھے کی طرح ہے ایک نمک کی طرح ایک پانی کی طرح ہے کہ نجائز استعمال کرو گے تو نقصان اٹھا لو گے اور اگر اس کا صحیح کرو گے تو فائدہ دے لو گے بابا جی آپ کے خیال سے دیا منت جو چادر بشانے کا کونسپٹ ہے وہ کس چیز کو سمبلائز کرتا ہے جو کہ جو بھی اس دربار کے جو بھی ان کو کساں سے نیا آپ کی خدمت ملت کرو ایک چھوٹی ہی بات اس زمین میں ملت کرو میری ساری زندگی درباروں کے اوپر جاتے ہیں گزر گئے ٹھیک ہے میں آج تک ایک پھول نہیں لے کے گیا کسی دربار کے اوپر کوئی چادر نہیں لے کے گیا کوئی توفہ نہیں لے کے گیا یہ میرے بچے واقف ہیں اس بات سے میں گزرتا ہوں پھولوں والے کہتے ہیں بابا جی ٹوکری پھول لے جائیں نظر نیاز دے جائیں میں جواب نہیں لے میں چل دیتا ہوں میں آج تک کسی مزار کے پاس گیا ہوں کسی صاحب مزار کے پاس میں کوئی پھول کوئی خوشبور کوئی چادر نہیں لے کے گیا ان چیزوں کو کوئی کنسٹ نہیں ہے بات آپ سمجھے ایک شاہر نے ایک شہر کہتا مجھے شہر تو بھول گیا کمانا یہ تھا کہ مزاروں کے اوپر کیوں چادر نہیں چڑھاتے ہو کسی غریب چیز سر کو جانپ ہو جاتے اور مجھے وہ یہ بات نے مجھے بڑا متاثر کیا تھا اور یہ میرے بچوں سے پوچھے کہ میں زندگی میں کبھی کوئی چیز نہیں لے کے گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں تو مانگتا ہوں کیا ہوں میں تو مانگتا ہوں اور میں کیوں لے کے جاؤں وہاں پہ میں تو وہاں سے اچھا مزے کی بات ہے میں نے مزاروں سے چوریاں کی میں نے میرے کتاب ہی پڑھیں تو آپ کو پتہ سے میں نے چوریاں کر کے پیسے نکال کے فلم ہی دیکھتا تھا میں پکوڑیاں کھاتا تھا گول کبھی کھاتا تھا امروک نیزے اور چھوڑے کھاتا تھا میں تو چوریاں کرتا رہا ہوں آپ یقین فرمائیں میں نے جیبیں کھاتیں چوریاں کھیں کلم اڑائیں اور میں تو میں نے تو زندگی میں کام ہی نہیں کیا لیکن مجھے ان لوگوں نے بزرگوں نے یہ سزا دی اور مجھے بھی دیوانہ بنا دیا کہتا ہے کہتا ہے مزار کی بات اور چوری کرنے سے ماز بھی بات نہیں آتا دیکھ بات آپ سے نہیں ہے کسی مزار پر جاتا ہوں کوئی چیز چوری کر کے میں کہتا ہوں بابا مجھے بچپن کی حضرت پڑھی گئی تو میرا شاد ہے آپ کو اس چیز کی ضرورت بھی نہیں ہے تو ایسے ہی خام کا گزار لے جائے گا تو بہتر ہے کہ میں ہی لے جاؤں کیا کہتا ہے تو ان کا کوئی کنسٹ نہیں ہے لیکن ایک اور بات بھی ایک اور بھی اس کے ساتھ میں ایک اور بات بھی ہے اگر آپ متقد ہیں محبت کرتے ہیں اور پیان کی وجہ سے کوئی چیز آپ لے جاتے ہیں تو چیز ہی لے جائیں صحابی مزار کو نہ فائدہ ہو کسی انسان کو فائدہ ہو جائے آپ اس بار سمجھے ہیں جیسے آپ جائیں آپ لندر لے جائیں تو صحابی مزار تو نہیں کائیں گے وہاں قریب ہو گئے ان کو باندھو اس صورت میں عقیزت کی صورت میں آپ لکھے جا سکتے ہیں دی میرا پتر اور بولو آپ کی خیال سے جو عرش جو منایا جاتا ہے کیوں منایا جاتا ہے اور کیا روایت اس کی ہے بیٹا آپ کی سارگیرہ منایا جاتی ہیں گھر میں شاوز مجھے یہ بسائیں آپ کونسی جلدہ کی بنی ہیں کہ آپ یہ ہر سال سارگیرہ منایا جاتی ہیں اور اگر کسے بابیدہ ارس منا دیا ہے کوباردی اسے کر لیئے چار بندے آگئے نے اسکلیئے کی تقلیب یہ دی یہ ایک مہتیز ہی بات ہے ہے نا لیکن لیکن اس کا کوئی جواز نہیں ہے کیا ہے اس کا جواز نہیں ہے میں اکیس میں روزیں پیدا ہوا میری ماں منا اللہ انہوں نے میری بیوی کو حضات کی مناور یاد رکھیں میرا پتر ایک ہی روزیں میں ساری عمر خجورہ مانے دی رہی ہیں ایک ہی روزیں میری سالگیا میری ماں مناتی تھی خجوریں محمد یہ نہیں جلاتی تھی اور ابھی ورزیں نہیں کرتی تھی کیونکہ وہ پہاڑ پہاڑ کی عورت تھی کتنا ایک پاکیدہ کام ہے جب خجور کہا پاکیدہ ہے کر لو کوئی کہتا نہیں ہے یہ نہ کرو یہ نہ کرو اپنی عقیزت کی بات ہے اگر آپ کو خوش ہوتے ہیں اور آپ کو اچھا رکھتا ہے تو ایسی پاکیدہ سے کوئی تقریب کر لو جس تقریب میں کوئی بڑا ہی نہ نکلے آپ کی خیال سے آپ اس چیز کو غریب کریں گے جو اسلام کے بارے میں جو باقی کے جونک ہیں وہ بات کرتے ہیں کہ یہ انتہا پسندی کو کھلاتا ہے بیٹا اگر دیکھا جائے تو جو مین لوجک ہے وہ کردار کا ہو اسلوم کا ہو کوئی کسی بھی ذمہ زیادہ نہ روی جی کا ہو انتہا پسندی تو آپ کے ہاں ہے انتہا پسندی کے بغیر تو آپ کوئی کام کر نہیں سکتے ایک آدمی کو پیشاو آیا گوا وہ کہتے ہیں جو میں انتہا پسند نہیں ہوں ٹھیک ہے آدھا کرو آدھا رہنے تو کیا کہاں میں کیا کیا آدھا کر آدھا رہے تو نید آئیے سے پہ انتہا پسند نہیں بنا پر دو بج کے بعد اٹھ جاؤ باٹھ ٹھیک ہو آپ شادشید آئے ہیں تو بی بی کے ساتھ محبت کرنے کی کرزوڑی سنی تھوڑی سی کر لو اب باگی کہ میں انتہا پسند نہیں ہوں اور اس کے بعد چھوڑ دو میری بہن اگر سعودیہ ویدیہ میں ہاتھ کار دیا جاتا ہے چوری پہ اور سنسار کر دیا جاتا ہے قتل کرنے پہ یا برائی کرنے پہ تو کیا یہ انتہا پسند نہیں ہے شریعت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنکھ کے بدلے آنکھ دانکھ کے بدلے ہاں اگر ہم آپ کر سکو تو یہ ربانی ٹھیل ہے اللہ کا اللہ کی سنس لیکن آپ کو حق ہے آپ کو حق ہے کہ میں آپ اچھی ساتھ جاتی کرتا ہوں کسی وجہ سے آپ ہی نہیں ساتھ ایسی جاتی کہیں اور انصاف انصاف کا تقاضی تو یہ ہی ہے تو اگر آپ مجھے کسی کو جب مشرق اور کافر کہتے ہیں تو کیا یہ انتہا پسند نہیں نہیں ہے بولیں ہے ہے بہت سکت ہو جاتی ہے یہ یہ روئیے جو ہیں نا ان روئیوں میں یہ موقع محل کے مطابق دیکھنا پڑتا ہے آپ آپ خومیوں پہچی زندگی اگر گزاریں گی تھنڈی زندگی گزاریں گی ہی واس ہوگی ایک شخص ہے وہ جاتی کرتا ہے تو آپ انتہا پسند نہیں ہیں آپ اس کو محب کر دیتے ہیں تو آپ جانسے پڑتا ہے تو آپ اس کے ساتھ محصید جاتی کریں اور اگر آپ کا ضرف ہے آپ بالا ضرف ہیں معاف کر رہیں اس وقت آپ کچھ اور ہوں گے اس وقت آپ ولی ہوں گے مگر انسان کو ولی نہیں بننا چاہیے بشر کو بشر نہیں رہنا چاہیے بھول لیکن آپ کی نہیں کہہ رہے کہ مافی مانگنے سے انسان کا جو اندر ہے جب آپ بسے میں ہوتے ہیں تب آپ اپنی جکڑے میں ہوتے ہیں کہ جب آپ ماف کرتے ہیں تب آپ اپنے اندر ہی رہا ہو جاتے ہیں مافی سے میں آپ کو ایک بات بتا ہوں مافی مانگنہ بزدل لوگوں کا کام ہے اور ماف کر دینا ماف کرنے والے کی بات جاتا وہ بزدل ہے اور جاتا بہت بڑا بہاد ہے کیا تھا جو آپ چاہتی ہیں وہ آپ بن جائی ہے جو آپ چاہتی ہیں وہ آپ بن جائی ہے میں تو ایک بات جانتا ہوں کہ جس کو چاہو ٹھوٹ کر چاہو جس سے نفرت کرو ٹھوٹ کر نفرت کرو اب میں ہوں میں نہیں ماف کرتا کسی کو کیا جب آپ ماف کرنے پر آ جاتے ہیں تو آپ تو کام خراب ہو جاتا ہے پوچھے کیوں وہ اس طرح سے بیٹا جب مجھے پتا ہے کہ شاہ بانو جو ہے نا کوئی بات نہیں میں اس کے پرد سے کچھ رکمنٹ نکال لیتا ہوں اس کو فتح لگ دی جائے گا تو میں اسے مافی مانگ دوں گا اور وہ اتنی اچھی ہے بچاری مجھے محاف کر دے گی کیا کرے گی میں آپ کی کیوری کرتا ہوں اس نیت سے کرتا ہوں کہ اگر پتا چل جائے گا تو میں اسے مافی مانگ دوں گا اور شہر بانو مجھے محاف کر دے گی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شہر بانو نے مجھے کوئی سکھایا تو نہیں شہر بانو نے مجھے اور مجھے در مجھرم بڑھا اسلام کہتا ہے ہاتھ کاڑ دو جس سے اس نے چوری کیا ہے وہ سسٹم ہی ختم ہو تو اسلام نے ایسا کیوں کیا اگر اسلام انتہا پسند نہیں ہے تو اس نے سزائی کیوں جی گردن کاڑ دو ہر جمعہ کے بعد ہر جامعہ محضر کے بعد سعودی عربیہ کے اندر دو چار گردنیں کاٹی جاتی ہیں ہاتھ کٹے جاتے ہیں کیوں پھانٹ ہی لگا دو جو شخص کرپشن کرتا ہے میں کہتا ہوں اس کے دونوں آٹرنومن کر دو چار دس بیس سو دو سو بندہ ان کی تصویریں کچھا گئے ان کو ایک میرم بنا کے ایسے کر کے بیٹھا ہوا دونوں ہاتھ ہوں آج ہوا گیا اصل میں در سے اس نے کرپشن کی تین ہاتھوں سے پاپ سے چلکے اس نے خلق تہاں کیا تھا تو یہ ہے اس کی پوری ہسٹری ہوگی ہے آپ دیکھ رہی ہیں میں اسے کر کے باتھا جو دھمال اور ڈھول ہے شائنز کے اوپر جو ہوتی ہے اس کی کیا سگنیفیکنس ہے جیسے شاہ مادولاز کے اوپر ہوتی ہے شاہ دھمال میں ہوتی ہے ہر کیا ہوتی ہے گریب گریب اچھا اس کا جیسے اچھا یہ اصل میں جتنی موسیقی ہوتی ہے اور جتنی بھی سازوں کا آہنگ ہوتا ہے یہ انسان کے سماعت کے راستے انسان کے وجدان کو متاثر کرتا ہے مجھے یہ بتائیں یہاں پہ اگر بخور جل رہا ہے اگر بخور جل رہی ہے خوش ہوا جی چیز جل رہی ہے تو آپ کمرے میں آئیں گے تو محسوس کریں بھی نا آپ اور اگر کسی بچے نے پونٹی کی ہو تو اس کو بھی محسوس کر لیں گے موسیقی یہی ہوتی ہے موسیقی خوشبو کا نام ہے بیٹھاز کا نام ہے تسخیل کا نام ہے تو جب آپ اس فیلم میں اندر آتی ہیں کوئی مسا ہوتا ہے تو آپ کی رون جو ہے نا اندر وجدان جو ہے نا اس میں فرق محسوس موسوس کرتا ہے آپ سمجھے لیکن ایک ایسی قرب میں چلی جاتی ہے جہاں پہ سموکنگ ہے شراب کی بدلو ہے اور وہاں ہوتی ہے اس قسم کا جان ساللہ گھوڑا وہاں پہ آپ کے اندر شوش پہلا ہوتی ہے مقابت پہلا ہوتی ہے غلط سوٹی پہلا ہوتی ہے تو یہ سما جو ہے نا جب آپ جاتے ہیں وہاں پہ تو آپ کے اندر خوب سوٹی پہلا کرتا ہے روحانیت پہلا کرتا ہے یا اس لائن پہ آپ کو لاتا ہے تھوڑا سا آپ کہت محسوس کرتے ہیں آپ مست ہو جاتے ہیں آپ ان کو بیلیں دیتے ہیں سمحان اللہ تو جب آپ کی سمحان بیٹھتے ہیں تو سوان اللہ کے اندارے لگتے ہیں تو میرا بھی یہ کیا دیتا ہے اگر سمحان میں کوئی کسی کے موز کے سوان اللہ نگل جاتا ہے نا روئے تکبیر تو سمحان ایک اچھا کام تو کیا اور آپ کے خیال سے ہم لوگ کو سوسی کلچر کو پرموٹ کرنا چاہیے باہر کے ملک میں کہ یہ اسلام کا ایک ایسا پہلو ہے جو کہ محبت کے درست دیتا ہے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں بیٹا اصل میں ہماری بد منصیلی ہے کہ ہمارے ہندر کچھ لوگ ایسے شامل ہو گئے ہیں جو منشیات کے عادی ہیں جنہوں بے تہاشا وال رکھے ہوئے ہیں دانس آدمی کرتے ہیں بے ہنگم داریاں رکھے ہوئے ہیں ان کے پاس دین کا علم نہیں ہے لیکن وہ نام رہیل سوکی بنے ہوئے ہیں ایسے ہی صبح اکرام گانا چاہتے ہیں یہاں میں دو چاہ آرتا جو لوگیں پٹھے ہیں گانے والے اور سید بھی ساتھ لگاتے ہیں شاہ بھی لگاتے ہیں کوئی پتہ نہیں لگتا کہ داری کس طرف جا رہی ہے گندے دانت ہیں عجیب تھے ان کے مال ہیں عجیب تھے لباس پہنے ہوئے ہیں وہ جانب شاہ حسین کا اکرام گا رہے ہیں تو اپنی شکل تو دیکھ بیٹا اپنا ہنگیا تو دیکھ یہ جاتا ہے لوگ منفیات کیا دی ہوتے ہیں چسیں پیتے ہیں شرابیں پیتے ہیں ڈرگ لیستعمال کرتے ہیں بنگیں پیتے ہیں اتر یا شاہ حسین کے دربار پہ تو بہت زیادہ اللہ آپ کا بنا کرے میں تو نہیں بیٹھتا ہوں وہاں پہ جا کے میں بیٹھتا ہوں مسجد میں مسجد میں جا کے نا تو شاہ حسین جاتا ہوں تو نہیں ادھر بھی اور ادھر بھی شاہ حسین بھی ایسا ہی ہے شاہ حسین بھی ایسا ہی ہے دونوں طرف ایسا ہے اور ہم بنگوں کی سائٹ میں کبھی یہ ہی نہیں ہے ہم تو مزار کے سام میں بیٹھ جاتے ہیں اور پلس کو دیکھتے رہتے ہیں اور بیٹھا آپ کی خاصت پنجاب گورنمنٹ کو یہ سلبس میں ڈالنا چاہیے بچوں کیونکہ جس میں سے آپ شروع میں بات کرتے ہیں یہ نہیں یہ نہیں ڈالنا چاہیے یہ نہیں ڈالنا چاہیے اس سے بڑے تنازے پیدا ہو جائیں گے کیونکہ ہمارا مختلف مقاطب فکر ہیں ٹھیک ہے تو مسئلے خراب ہو جاتے ہیں جو سور وردیاں نقص بندیاں وہ کہتے ہیں یہ چیزیں نہیں ہونے چاہیے جو ثابری ہیں جو چشتیاں قادریاں وہ کہتے ہیں یہ چیزیں ہونے چاہیے ٹھیک ہے تو ان کو مزید متنازہ نہیں بنانا چاہیے یہ اپنی اپنی سوچ ہے اپنی سلسلے ہیں میری ساری زندگی اسی لائن میں گزر گئے میں نے ساری کتابیں اسی موضوع پر لکھی میرے جتنا کام امریکہ میں ہوتا ہے انڈیا میں یہاں پہ پاکستان میں دنیا بر میں جو ہوتا ہے اس کی بے اسی تصور ہوتا ہے میں سیگرٹ نہیں کیتا میں بڑا موڈرن لیسوں دا آدمی ریٹا مجھ سے جائے موڈرن کون ہوگا جس نے ساری زندگی باہر رہا اور اسی کے حالات کمایا اور اسی موضوع پر کتابیں لیکھی میں تو میڈیا کا ایک بڑا فار انسان ہوں اور میرے روئیے وہ نہیں ہیں جو انڈیا سے ہیں یہ کہیں جاتے ہیں تو آتے رہا چیک چیک لیتے ہیں اور کھانے کلب کرتے ہیں کروینٹ مامتے ہیں تو میں جاتا ہوں تو میں تو خدا دے کے آتا ہوں بابا کیا کہتے ہیں لیکن پتا ہے یا مالی بابا شکریہ